موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک علیہ وسلم اسلام علیکم میں ہوں سید محسن علیہ زنجانی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہیں ربط اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین اسی کے مدد مقابل ربط اللہ نے عالمین کے لیے جو ایک تخفہ بھیجا ہے وہاں پہ ربط اللہ ارشاد فرمارا ہے وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین عالمین ایک تو عالمین کا رب ہے اور عالمین کے پاس جو چیز بھیجی گئی ہے تخفہ تن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ ایسے رسول ہیں جو مومنین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو محبت کرنا نہیں جانتے پیار کرنا نہیں جانتے یقیناً میرے بھی مطابق اور آپ لوگ بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ ایمان کے متحمل نہیں ہو سکتے ایمان کا تقاضہ عالمین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا اور رحمت بنا کے بھیجا تمام عالمین کے لیے چاہے وہ مسلمان ہے یا نون مسلم ہے اور جو بھی مومن ہے اس کا اخلاق اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہے تو اس کا بھی یہی کام ہے اس کے لیے یہ سنت ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہر ایک سے محبت کے پھول نچھاور کیے جائیں تاکہ اس عالم کے اندر اس دنیا میں امن کا پیغام عام ہو آج کل ملک پاکستان میں انڈیا پاکستان کی بات چل رہی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے بار بار امن محبت کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بہت خوشائن ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ بار بار محبت کے تقاضے ایک دن بارت کا دل نرم کریں گے اور یہ جو ایک خلیچ آپس میں پیدا ہوئی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو ختم کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے یہاں پر یاد آیا کہ ایک بڑیا رزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جائے کرتے تھے اپنے راستے سے تو آپ علیہ السلام پر کورا پھینک دیا کرتی تھی ایک دن آپ علیہ السلام جب وہاں سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایسا معمول کے مطابق نہ ہوا آپ علیہ السلام نے آسپا سے پوچھا پتا چلا بڑیا بیمار ہے تو آپ تشریف لے گئے وہ حیران ہو گئی کہ لازمان آج یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہوں گے یہ وہی واقعہ ہے کہ جیسے ابھی نندن کو پاکستانیوں نے پکڑا پورا کا پورا بھارت پریشان تھا اور اس عالم میں تھا کہ پتہ نہیں ہمارے فوجی کے ساتھ کیا کیا جائے گا بھارتی میڈیا بھی بہت سی ایسی باتیں ہمارے لیے لے کے آیا اس میں ایک دونوں سائٹس کے اوپر ایک بہت ہی ٹینشن کا محول کریٹ ہوا لیکن قربان جائیں آپ علیہ السلام کے ان امتیوں پہ جن کو آپ علیہ السلام کی وہ سنتیں وہ ادائیں یاد رہتی ہیں اور یہ پاکستان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس نقشے کے اوپر محمد لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو غالباً شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی برکتیں ہیں کہ اگر وہ ابھی نندن آیا تو یہ وہی سنت مجھے یاد آئی اور میں مجبور ہو گئے آج یہ بات آپ لوگ کے ساتھ کرنے کے لئے کہ آپ علیہ السلام نے جب اس بڑیا کے پاس تشریف لے کے گئے تو اس کی تیمارداری کی اس کو کھانا پیش کیا اور اس کی جب تک صحت بحال نہیں ہوئی آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ روزانہ آپ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ بالآخر امان لے آئی تو یہ جو محبتیں ابھی نندن کو بھیجنے کے بعد میرا خیال ہے بھارت کی باشعور عوام کے دلوں کے اندر پاکستان کی طرف سے گئی ہوں گی تو انشاءاللہ ایک دن یہ نفرتیں محبت کے طور پر اُبھر کے آئیں گی اور یہ پاکستان اسی طرح جو ریاست مدینہ نے پورے عرب کے اندر کیا تو انشاءاللہ پاکستان پورے برے سغیر کے اندر کرے گا اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا پاکستان اس خطہ کو نہ صرف پستی سے نکالے گا اپنے لیے بلکہ اس پورے برے سغیر کے اندر جہاں جہاں غربت ہے ان کا یہ صرف پاکستان کی لیڈرشپ نہیں ہے یہ پورے برے سغیر کی لیڈرشپ ہے کیونکہ یہاں پر اگر کچھ کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے لیک پولنگ ہوتی ہے اگر وہاں کرنا چاہتا ہے تو کچھ شر پسند اناصر یہاں پہ بھی موجود ہیں جو یہاں سے لیک پولنگ کرتے ہیں تو یہ لیڈرشپ صرف ایک چھوٹے خطے کی نہیں ہے یہ وہ محبت اور امن کا پیغام ہے جو اس پورے خطے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک پوری دنیا کے اندر مثالی اور بہترین مثال لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح محبت پیدا کرنے کی اپنے دلوں کے اندر دوسروں کے دلوں کے اندر تو فیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا سے اگر جا بھی چکے ہوں تو لوگ ہمارا اسی طرح ذکر خیر کریں جس طرح آج ہم اپنے اسلاف کا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا ذکر کرتے ہیں آپ کے چاہنے والوں کی محبتوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے محول کو اور پاکستان جو یہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے اس گھر کے محول کو بھی اس طرح سے احسن انداز میں اس دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق ہو کہ پوری دنیا پاکستان کو امن کا گہوارہ کے السلام علیکم